ملکہ دوستو امپورٹنٹ ایم سی کیوز کے سیٹ ٹین میں آپ سبھی کا سوگت ہے اس سیٹ میں بھی ہم دس قویسٹن سالو کریں گے اور یہ سیریز تب تک چلتی رہے گی جب تک قویسٹنز ون تھاوزن پلس نہیں ہو جائیں گے اس سیٹ کے ساتھ ہی ہم ہنڈرڈ پلس قویسٹن سالو کر لیں گے اور یہ سبھی ایم سی کیوز آپ کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہیں اور آگے کے سیٹ میں ہم نمبر آف قویسٹنز پر سیٹ انکریز کریں گے امید ہے کہ ساعت ہم سیٹ 11 سے 20 قویسٹنز پر سیٹ سالو کریں گے تاکہ ہمارا جو جو ٹارگٹ ہے یہ جلدی سے جلدی اچھیب ہو اور ہم اور امپورٹنٹ قویسٹنز لاکر انہیں کر سکیں تو سواگت ہے آپ کا آپ کے اپنے چینل فیجکل ایچکیشن سٹیڈی ہب میں اگر آپ ہمارے چینل پڑھنا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کرنا نہ بولیں تاکہ ہماری ہرانیوڈی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکیں ساتھ ہی ویڈیو کو انتق جرور دیکھیں تاکہ آپ سے کوئی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سورگیہ مہراجہ یادویند سنگھ پٹیالا نریس نمی میں سے کس سمیتی کے سیرس اسطحان پر تھے لیٹ مہراجہ یادویند سنگھ پٹیالا کینگ was at the helm of which of the following committees تو اس کے اوپشن ہیں ایڈاوک انکوائری کمیٹی، آل انڈیا کانسل آف اسپورٹس، اگزیبیوٹیو ڈائیکٹر یا پھر سیکریٹری آف سائنگ تو اس کا صحیح انسر ہے اوپشن ایڈاوک کمیٹی مہراجہ یادویند سنگھ جن کو پٹیالا نریس کے نام سے جانا جاتا ہے یہ ایڈاوک کمیٹی کے ہیڈ تھے یعنی اس کے چیرمین تھے ایڈاوک کمیٹی کا فارم کی گئی تھی تو ایڈاوک کمیٹی کا فارمیشن ایڈاوک کمیٹی انیس سو اٹھانو اور انسٹھ میں بنی تھی انیس سو اٹھانو اور انسٹھ میں بنی تھی یہ آپ کے لئے ایمپورٹنٹ ہیں کیونکہ اس طریقے کی questions اگزام سے پوچھے جاتے ہیں تو یہ جب وہ یاد کر لیں کی کمیٹی کم بنی تھی نیس پٹیالا کا مکھیا کون ہوتا ہے تو اس کے اوپشن ہیں تو اس کا صحیح انسر ہے اوپشن بی جو نسنیس ہے یہ سائن کی اکیڈمیٹ بینگ ہے اسی لیے اس کا جو مخیہ ہوتا ہے وہ اوپشنیس کی اکیڈمیٹ بینگس کا پاکہ نسنیس کو 1961 میں بنایا گیا تھا اور اس کی اگزائٹ ڈیٹ اگر آپ سے کہیں بچھے جائے تو سیونتھ میں 1951 یعنی ساتھ مئی 1971 کو NSNIS کو اسٹیبلائز کیا گیا تھا نیکسٹ کس ساتھ میں کس بھارتی سنستان میں دو ورشی ڈیپلوما پاٹکم شروع کیا ویچ انیون انسٹیوٹ ہز لانچ اور ٹو یا ڈیپلوما کوشت ان سپورٹ مڈیسین جس کے اوپشن ہیں نیپ, NSNIS, YMCA یا ان میں سے کوئی نہیں تو اس کا صحیح انسر ہے اوپشن بی NSNIS NSNIS نے دو ورشی ڈیپلوما لانچ کیا اور اس کی ستھاپنا 1961 یعنی بھی تھی اگزیک ڈیٹ آپ کو میں نے پہلی بتائی ہے کیا ہے 7 May 1961 نیکسٹ مین میں سے کون سریر کا پرکار ویڈیانی کو دوارہ دیئے گئے موکے سریر کے پرکاروں میں سے نہیں ہے روی چابدہ فالوئنگ باڈی ٹائپ is not ایم ام نا مین باڈی ٹائپ گیون بائی سائنٹیز تو اس کی اوپشن ہے ایم بیور اس ٹیننگ ایکٹومورفک یا مینٹونین تو اس کا صحیح انسر ہے اوپشن ڈ مینٹونین مینٹونین کسی بھی پرکار کا باڈی ٹائپ نہیں ہوتا ہے اس کے علاوہ اگر پہلے کی بات کر ایم بیور تو یہ ایک پرسناریٹی کا ٹائپ ہے ٹھیک ہے یہ پرسناریٹی ہوتی ہے ایم بیور اس میں انٹرو ورڈ ایکٹرو ورڈ دونوں ٹائپس کے لوگ آتے ہیں اس کے علاوہ اسٹینک یہ خریشمار میں ٹھیک ہے خریشمار نے جو بولٹیٹس ہوتا ہے چار ان میں سے ایک یہ ہے اس کے علاوہ ایکٹومورفک تو میں آپ کو اچھلے ہی ویڈیو میں بتایا ہوں ایکٹومورفک شریڈر میں بولٹیٹس ہوتا ہے ان میں سے ایک ہے تو اس طریقے سے تینوں ہی سائنٹسٹوں کے دوارہ بٹائے گئے بولٹیٹس ہیں میورٹ اسٹینک اور ایکٹومورفک مینٹونین ایسا نہیں ہیں تو اس کوششن کا صحیح انسر ہوگا مینٹونین نیکسٹ مینٹ میں سے کون سا کھیل راشتہ انڈر دیشوں میں کاف پروپلی ہے which of the following sport is very popular in کون ویلڈ کنٹریز جس کے اپشن ہے ہنکی کرکیٹ پولو ٹینیز تو اس کا صحیح انسر ہے اپشن بی کرکیٹ تو کون ویلڈ کنٹریز ان میں کرکیٹس بہت ہی پوپلر ہے نیکسٹ پر ہنرک لینگ کے دوارانیر میں تنیم نمی سے جیمناسٹک کا ورگی کرن نہیں ہے which of the following is not a classification of gymnastics from by the پر ہنرک لینگ تو اس کی اپشن ہے ایڈوکیشن جیمناسٹک ملیٹری جیمناسٹک ایسٹیٹک جیمناسٹک یا پھر ایکروبیٹک جیمناسٹک تو اس کا صحیح انسر ہے اپشن دی ایکروبیٹک جیمناسٹک پر ہنرک لینگ نے چار ٹائپ کی جیمناسٹک بتایا تھے جن میں ایکروبیٹک جیمناسٹک نہیں تھا انہوں نے چار ٹائپ کی جیمناسٹک بتایا تھے اس میں پہلا تھا ایڈوکیشن دوسرا ملیٹری تیسرا ایسٹھین اور چو چوتھا تھا وہ تھا میڈیکل جیمناسٹک اس طرح سے انہوں نے چار جیمناسٹک بتایا تھے پر ہنرک لینگ کو فادر آف سوڈیش جیمناسٹک بھی کہا جاتا ہے نیکسٹ ملاؤں کے شریف کا کون سانگ پرسوں سے چوڑا ہوتا ہے which part of the human body is wider than that of a man اس کے اوپشن is shoulder waist hip یا پھر breast تو اس کا صحیح انسر ہے اوپشن c ملاؤں کی hip اہندی میں کہیں تو کھل پرسوں کیا پیچھا چوڑے ہوتے ہیں سوڈن دوارا 1949 1939 1949 1949 میں کرمشا پثم وادیتی لنگ یارڈ کھیلوں کا یوجن کیا گیا جس کا مطلب دیش انہوں میں سے کیا تھا سوڈن organized the first and second لنگ یارڈ games 1939 and 1949 respectively whose main objective was which of the following تو اس کے option دوسرے پرکار کا olympic Denmark کو نیچہ دکھانا سوڈن کی gymnast کو لوگ پری بنانا یا پھر سارے گت ویدیو کو بڑھا دینا تو اس کا صحیح انسر option C سوڈن کی gymnast کو لوگ پری بنانا یارڈ سوڈن gymnast کو پوپلر سوڈن کی gymnast کو پوپلر کر نیچ ساری ویقاس کے اس عوستہ کو بتائیے جس میں یون رشنہ کے علاوہ کسی ساری رشنہ میں انتر نہیں پائے جاتا تو اس کے option جیو آوستہ پوبرٹی پونا آوستہ یا پھر انتر بھالی آوستہ تو اس کا صحیح انسر ہے option ب پوبرٹی پوبرٹی پیریڈ میں ساری رشنہ میں کوئی انتر نہیں پائے جاتا سوائے یون رشنہ کے پوبرٹی پیریڈ گلز میں 8 to 13 years کے بیچ ہوتا ہے اس گروپ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے گلز کا اور آوستہ میں 9 to 14 years ہوتا ہے کسی آگھات کے قران ہڈی کا کئی جگے سے ٹوٹ جانا کون سا فیکچر کہلاتا ہے اس فیکچر is known as dip down of bone due to a trauma in many places اس کے اپشن ہے green stick simple fracture committed fracture یا hit depressed fracture تو اس کا صحیح انسر ہے option c committed fracture committed fracture میں ہڈی ایک سے جگے سے ٹوٹ ویڈیو میں ہم نے جو question آپ سے پوچھا تھا پریوغ انپریوغ کا صدھان کس نے دیا تھا پریوغ اور انپریوغ کا صدھان یا نیم اس کو throne ڈائک نے دیا تھا throne ڈائک نے جو 3 rule بتایا تھے 3 نیم بتا تھے learning میں اس میں سے second نیم یہ تھا ابھی دھنیواد دوستو اگلے ویڈیو کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لئے جائے دوستو